اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرمیں پارے کا خلاصہ کل کے درس میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بات ہوئی لیکن وہ حصہ اول تھا آج اس کا حصہ دو میں اس واقعے کا وَمَا عُبَرِّيُ نَفْسِ إِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اس آیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اگرچہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہے لیکن انتہائی توازو اور آجزی اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک نفس کو میں بری نہیں بتاتا کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کی بات ہے اجعلنی علا خوزائن الارض انی حفیظن علیم اس آیت میں یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور تعبیر دینے کے بعد بادشاہ نے انہیں رہائی دلائی اور یہ باہر تشریف لائے اور بادشاہ نے یہ اپنی بات پیش کی کہ اب حکومت کا معاملہ ہمارے سامنے قہت کا آگیا ہے تو اب قہت سے چھٹکارے کی کیا ترتیب ہے آپ نے بڑے اچھے مشورے دیئے ہیں آپ مزید بھی ہماری رہنمائی کیجئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دیکھو اگر آپ نے معیشت کو سبھالنا ہے تو فینانس منسٹری جو ہے یہ آپ میرے حوالے کریں گے میں وزارت خزانہ کا کلمدان سبھال کے پھر اگلی بات آپ کے سامنے کر سکتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی اور اور ناہل کے سامنے آگئی تو پھر یہ معاملہ آگے چل نہیں پائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کے بعد اگلی بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ داخلہ ہے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ملنے کے بعد ہوا یہ تھا کہ ان کے تین سے چار داخلے ہیں مصر میں آنے کے تو ان میں جو پہلا داخلہ ہے وجہ اخوة یوسف اس آیت کے اندر اللہ جللہ شان نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام خزانے کے اوپر یہ براجمان ہو گئے اور انہوں نے خزانے کے معاملات کو سبھال لیا تو قہت کی وجہ سے ہر آدمی غلے کی مقدار زیادہ اپنے پاس رکھنے کی تگو دو میں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یعنی اپنے علاقے کنان سے نکل کے مصر آئے اور مصر آ کر انہوں نے اپنے غلے کے ڈیمانڈ کی کہ جی حکومت کے پاس غلہ موجود ہے تو آپ ہمیں ہمارا ایک کام کا غلہ دے دیجئے یہ بھی گئے باقی ادرات بھی ان کے ساتھ گئے تھے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے کمہ میں ڈالا تھا اور میرے بڑے بھائی ہیں اب بھائیوں کو تو حضرت یوسف پہچان گئے لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعارف کرانا بھی ان سے جو انا کیا کہتے ہیں زیادہ مناسب نہیں سمجھا جو بات ان نے کیجئے ہمیں غلہ چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ غلہ لے جی جی ہے تھوڑا اپنا انٹروڈیکشن کرا دیں تعارف کرا دیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا کتنے بہن بھائی ہیں اس طرح پوچھا ساری بات پوچھی تو ان میں یہ بھی پوچھا کہ کتنے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں ہے کہ بنیامین تو ساتھ نہیں آیا جو میرا ساتھ سکے بھائی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم سارے تو یہی ہیں لیکن ہمارا ایک بھائی اپنے ابباجان کے پاس ہے وہ نہیں آیا تو ہم غلہ لینے آگئے ہیں تو کہا جی بہت اچھا غلہ دے دیا اور جو ان کے سکیت ہے جو پیسے ان نے دیئے وہ انہیں کے گندم کے غلے میں دوبارہ رکھوا دیئے چکے سے سی دیئے تاکہ کسی کو اس بارے میں پتھا چلے گھر جائیں گے گندم کا بورو کھولیں گے تو اندر سے ان کے پیسے بھی واپس ہو جائیں گے لیکن جاتے ہوئے ایک بات فرمائی بات یہ فرمائی کہ دیکھو اگلی زفعہ آنا نا اگر غلہ لینے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں اور اگر اس کو تم ساتھ نہ لائیں تو میں غلہ نہیں ملے گا انہیں کہا جی بہت اچھا اگر اس کو لائیں گے تو ایک کسہ زیادہ مل جائے گا کہ جی ٹھیک ہو گیا ہمارا وعدہ ہے امین سے اللہ تعالی اپنے چھوٹے بھائی کو بھی غلہ کے ساتھ لائیں گے اب جب یہ گھر آئے انہوں نے آ کر بادشاہ کی تعریف ہے کہ اپنے والد حضرت یاقوب علیہ السلام کو کہ یہ ان کے چھوٹے بیٹے کو لے گئے اور جا کر جھوٹ بولا کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ جانے کی جازت نہیں جازت اب یہ منت کر لیں ترلا کریں کہ اببا جی آپ ہمارے ساتھ بھیجیں جو چاہیں ہم سے پرامس لے لیں وعدہ لے لیں معاہدہ کر لیں میساک کر آ لیں پیمان کر لیں لیکن اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو انہوں نے فرمائے جی ٹھیک ہے آپ مجھ سے پکا وعدہ کر لو پھر میں بھیجتا ہوں انہوں نے پکے وعدے کی یہ قسمیں اٹھائیں کہ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے پھر اس بھائی کی فاضت کریں گے تو کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے حضرت بنیامین کو بھیج دیا اب یہ لے کر ان کو جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کے ذہن میں ایک تدبیر آئی وہ فرمائے لگے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہو جوان ہو صحت مند ہو ہیل دی ہو آپ کو نظر بڑی جلدی لگ جائے گی تو آپ کو کسی کی نظر لگ جائے آپ ایسا کرنا اکٹھے داخل نہ ہونا آپ مصر کی دیوار کے جو فصیل میں دروازے بنے ہوئے ہیں ایک ایک دروازے سے ایک ایک دو دو ایک ایک دو دو بندے ہو کے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے محفوظ ہو جاؤ یہ تو ایک تدبیر ہے فرمائے لگے باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے نفع نقصان کا اختیار رب کریم کے پاس ہے کہا جی بہت اچھا یہ لے کر ایسے ہی گئے جب یہ دوسری مرتبہ وہاں پہنچے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تدبیر تیہ کر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھائی وہاں پہنچے اور لے کر گئے ان سب کو اور چھوٹے بھائی کا تعارف کرایا حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے اکیلے اکیلے ملاقات کی تو جب چھوٹے سے ملے نا اور انہیں انہیں کھل کے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں آپ کے بھائی ایسے ایسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تیرے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے کہ جی میرے ساتھ بھی ان کا معاملہ آج تک ویسے چلا آرہا ہے کہ اچھا میں ایک کام کر رہا ہوں آپ اس کام کو سمجھنا اور میری ساتھ پوری تدبیر میں ساتھ دینا کہ جی بہت اچھا اب ان کو غلہ دے دیا گیا غلہ دینے کے بعد جب یہ نکلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سرکاری پیمانہ تعالی سونے کا وہ ایک اپنے نوکر سے کہہ کر ان کی بوری میں بند کروا دیا اور سی دیا اور ان نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جائیں کچھی ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ لیکن ایک منٹ ایک منٹ وہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہو کہ جی ہمارا وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے جی لوگوں سے دونو کہاں ہیں اس زمانے میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ یہ تھا کہ چوری کمال جس سے برامت ہوتا اس کو اپنے پاس بٹھا لیا جاتا جب تک وہ معاملہ پورا نہ ہوتا تو وہ غلے میں جو سیاہ تھا وہ حضرت بنیامین کے بورے میں سیاہ تھا وہ جو کھولا گیا تو حضرت بنیامین کے بورے سے نکلا تو انہیں کہ یہ آگیا اب آپ لوگوں کی سزا آئیے یہ اس کو یہاں بٹھا دو اب جب انہیں بٹھانے کی بات فرمائی ان کے تو مو پی لے ہو گئے تو کہا کیا ہوا کہا جی بس کچھ وجہ ہے کہا جی بولو تو صحیح اب بھائیوں نے ایک جملہ کہا کہا جی ان کا ایک بھائی تھا یوسف اس نے بھی ایک چوری کی تھی اب حضرت یوسف علیہ السلام سنویں آئیے اس کا بھائی اس نے بھی چوری کی ہے اب پتہ وہ چوری والا معاملہ کیا تھا چوری والا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے اور اپنی پھپو جان کے پاس زیرے پرورش تھے وہاں ان کیاں پرورش ہوتی پھپو بڑا پیار کرتی تھی حضرت یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام گئے وہ ایک عرصہ ہو گیا آپ نے بھتیجے کو پال پوس لیا اب مجھے دے دو میرا بیٹا تو انہوں نے کیا کیا ان کی کمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی چادر باندھ لی اوپر کپڑا پہنا دیا ایک لمبا سا چوہا تو جاتے ہوئے کہا میرا کپڑا تو اس نے چورا لیا لہٰذا اب شریعت کا مسئلہ ہے یہ میرے پاس ہی رہے گا وہ محبت کی وجہ سے اپنے پاس بٹھا دیا حضرت یعقوب کو پتہ تھا بھائیوں کو پتہ تھا سب کو پتہ ہے کہ پھوپا پیار کرتی اس لئے ساتھ بٹھا رہی ہے تو یہ اس واقعے کو کہہ رہے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ چوری نہیں تھی تو کہ اس کے بھائی یوسف تھا اس نے بھی چوری کی تھی آج اس کے بھائی نے بھی چوری کیا حضرت یوسف فرما لیا کہ جو بھی معاملہ یہ یہاں رہے گا جاؤ کوئی اور معاملہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس مشرع کرنے دیکھا وہاں مشرع کر لو جو بڑا بڑا بھائی تھا نا یہودہ اس نے جس نے قتل ہونے سے پچھلی برتبہ میں نے پچھلی بیان کیا کہ اس نے منع کیا تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کہا تم جاؤ میں اس کے ساتھ قیدی بن کے رہوں گا اور اببہ کے جاں کے بتا دینا اور سارے کافلے والے گوائی دیں گے کہ جی ہماری قضور نہیں ہے یہ مسئلہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایسے ہی چلے گئے یعقوب علیہ السلام کو رب کریم کی طرف سے کچھ معاملہ ایستہ ایستہ سمجھانا شروع ہو گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے بہرحال ان نے فرمایا کہ میں اپنے اس دکھ کو اللہ کے سپورت کرتا ہوں رب کریم سارا معاملہ ٹھیک فرمائیں گے ایک عرصہ گزرا ایک عرصہ کے بعد غلہ ختم ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باقی بیٹوں کہا کہ جاؤ یوسف کا بھی پتہ کر لو کہ وہ کہاں ہے اور بنیامین کبھی پتہ کر لو اور کسی تردیب سے اسے چھڑا کے لے آو انہیں کہ جی بہت اچھا یہ اب تیسری مرتبہ آئے ہیں اور ادھر آئے اور ادھر آ کر ان نے کہا کہ ہم غلہ لینے آئے ہیں یہ پیسے لینے ہیں اس کی بقدر ہمارے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے ابباجان بہت بزرگ ہیں اور وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں جب یہ ساری بات انہوں نے آکر بتائی نا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کھل کے اظہار فرمایا یہ بتو تمہارا جو یوسف بھائی تھا اس کے ساتھ کیا ہوا جب انہیں یوں کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام انہیں آنکھوں آنکھوں سے دیکھا تو چہرے کو پڑھ لیا کہ یہ تو یوسف لگتا ہے تو وہ کہنے لگے آپ یوسف تو نہیں ہیں کہیں بہرحال وہیں ساری بات کھلی تو پھر انہوں نے معذرت کی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ محفوظ فرمایا آپ کو جاؤ اببہ جان سے کہو وہ بھی آئیں امہ بھی آئیں اور سارے خاندان کے لوگ بھی ہمارے پاس آئے میں انشاءاللہ شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کروں گا یہ کنان ہے عراق ہے اور وہ مصر میں ہے کہا جی ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں جاتے ہو اضلہ یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیس دے دی تھی کہ جاؤ یہ اببہ کے چہرے پہ پھیر لینا انشاءاللہ فائدہ ہوگا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام چالیس سال روئے تھے وَبِيَزَّتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْلْ وَهُوَا قَزِيمٌ رب فرماتے ہیں کہ ان کے سینے میں یہ غم بیٹھ گیا تھا تو آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی تھی اتنا روئے تھے اپنے بیٹے کے لئے اب جب یہ گئے نا ابھی پہنچے نہیں تھے شہر اس ملک سے نکلے اس ملک میں ابھی انٹری ہو رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے رب کریم نے وحی بھیجی اور ان نے اپنے پوتوں کو اپنے نواسوں کو اور اپنے قریبیوں کو اور ساتھیوں کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے چھوٹے بچے ایک دوسرے میں کہنے لگے ہمارے دادا جان بوڑے ہو گئے ہیں اور بوڑا آدمی کا ویسے خیالات آتے ہیں اتنے عرصے سے اپنے بیٹے کے لئے رو رہے ہیں تو اس لئے خیالات ہی آ رہے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب بھائی پہنچے اور ساری کار گزاری بتائی اور پھر وہ کمیس ان نے اپنے چہرے پہ ڈالی تو فرطدہ بسی رہا ان کی آنکھیں دوبارہ لوٹائے اور جب یہ خوشخبری ملی تو سب کو کہا کہ بیٹو میں تمہاری بات سن رہا تھا تم جہاں کہہ رہے تھے نا کہ بوڑا آدمی ہیں ویسے ہی کہہ رہا ہے اب سن لیا تو سب نے کہا ہم اپنی غلطی کے معافی مانگتے ہیں بھائیوں نے بھی کہا اب بجان ہم سے غلطی ہو گئی آپ اللہ سے ہمیں معافی مانگ کے دے دیں پھر ہم یوسف کے پاس چلیں اب تو ہم آنکھوں سے آکے بھی نہیں ملا پائیں گے بہرحال یہ سارے وہیں سے لے کر چلے اور ان نے شہر سے باہر آ کر استقبال کیا جب یہ وہاں گئے تو اس زمانے میں ان کی شریعت میں مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی اچھے بندے کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کر لیتے تھے اسے کہتے تھے سجدہ تعظیمی جو ہماری شریعت میں منع ہے یہ اس شریعت میں مسئلہ تھا تو سب نے سجدہ تعظیمی کیا بھائیوں نے بھی حضرت یعقوب نے بھی اور ان کی امہ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اببہ سے کہا اببہ جان جو میں نے خواب دیکھا تھا آپ نے مجھے فرمایا تھا اتنے ستاروں اور سورج اور چاند میں سجدہ کی ہے بھائیوں کو نہ بتانا میرے خیال میں تعویر پوری نہیں ہو رہی فرمایا ہاں بھٹا تعویر پوری ہو گئی ہے تو یہ ہسی خوشی کے زندگی جو ہے انہوں نے یہاں گزاری ہے اور یعقوب علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ اللہ تعالی نے سورة یوسف میں اس کو ذکر فرمایا ہے اور یہ یہاں پہنچے ہیں اس کے بعد آخری سورة یوسف کی آیات میں رب کریم فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوہی ہی لئی اس میں اللہ جل صلی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیں کیونکہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے لیکن اس علم سے غیب کی وحی غیب کی خبر غیب کی اطلاع اور انباء اللہ انبیاء اکرام کو عطا فرماتے ہیں تو فرمایا ہم نے آپ کو بتایا اور جو سوال کیا تھا مکہ کے کافروں نے یہودیوں سے پوچھ کے کہ بنی اسرائیل مصر میں آباد کیوں ہوئے تو مصر میں آباد اسی لئے ہوئے تھے بنی اسرائیل تو یہ ان کو جواب بھی مل گیا اور ساری کی ساری بات کے بعد اللہ جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَدْ قَانَ فِي خَصَسِهِمْ عِبْرَ فرمایا اس واقعات کے اندر اللہ جل اللہ شانہو نے عبرت لکھی ہے لوگوں کے لیے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور جھوٹ سے بچ جائیں اس کے آگے سورة الرعد ہے یہ تیرمے پارے کی رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو چمک کو بادل کے برسنے میں جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے جیسے اب ماشاءاللہ بارش موصلہ دار ہمارے ہاں برس رہی ہے تو اگر یہاں بجلی کڑک جائے تو اسے رعد کہتے ہیں اور ایک معنی میں رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے يُصَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَيْفَةِ قرآنِ کریم میں تو یہ سورت اسی حوالے سے دیکھو اتفاق ہے بارش کی بات ہے بارش کے نام سے سورت ہے اور بارش کے محول میں ہی ہم اس کو جو اینا پڑھ رہے ہیں اللہ جللہ شان نے اس آیت کو اس سورت کو شروع فرمایا علف لام را سے حروف مقتعات کی باس میں پہلے کر چکا ہوں پھر اس کے بعد فرمایا تلک آیات القتاب یہاں اللہ تعالی نے قرآنِ کریم کی بات فرمائی اُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقْ میں حدیثِ پاک کی بات فرمائی پتہ چلا قرآن بھی اللہ کی بات ہے حدیث بھی اللہ کی بات ہے فرق یہ ہے قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں مطلب بھی اللہ کا ہیں حدیث میں لفظ رسول اللہ کے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے ہیں قرآن بھی آسمان سے اترا ہے حدیث بھی آسمان سے اتری ہے بس فرق یہ ہے کہ حضور حدیث میں اپنے الفاظ فرما دیتے ہیں اس لئے یہ غیرِ مطلوع ہے اور قرآن ویہ مطلوع ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی بات فرمائی ہے کہ زمین اسمان کو پیدا فرمایا اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں آگے پھر رب کریم نے فرشتوں کے ذمہ داریوں کے بارے میں بات فرمائی فرشتوں کے ڈیوٹی انسانوں کو ہاتھ ساتھ سے بچانے کے بارے میں حفاظت کے بارے میں ہے دیکھو چھوٹے بچے چلتے ہیں وہ گرتے ہیں والدین سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہوگا پر وہ بچ جاتے ہیں یہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے تو اس طرح کی حفاظت کے متعلق یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی کافر ظلم کر کے اپنے اوپر عذاب کا مستحق بنوا لیتا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے جب آتے ہیں تو حفاظت والے فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ہٹ جاؤں پھر وہ ہٹ جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں جیسے آج کے دور میں دیکھیں کسی کو پولیس کا سکورٹی گارڈ مل ہوئے ہوں اور یہ سکورٹ اس کے پاس ہو اور اس کی گرفتاری کا ہٹ رہو جائے کسی بڑی عدالت سے تو یہ سکورٹ جو حفاظت کر رہا تھا یہ پکڑ کے اس کو دے دیں گے تو یہ ایسے ہی معاملہ ہے جو ہم یہاں سے سمجھ جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال فرمائیے کہ جو باطل ہے یہ آتا ہے تو چڑ دورتا ہے لیکن جو حق ہے یہ بنابر سرابر چلتا ہے اور وقتی مشکلات سے کبھی حق جو ہے یہ متاثر نہیں ہوتا مؤمنین کے عصاف بیان فرمائے ہیں پھر آگے چل کے کہ مؤمنین کے آٹھ صفتیں ہیں جو مؤمن ہیں اس میں آٹھ صفتیں ہونا ضروری ہے نمبر ایک آہد کو پورا کرتے ہیں معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دی اسے جوڑے رکھتے ہیں اپنے اللہ پروردگار سے ڈرتے ہیں حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق اللہ نے دیا اس سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں اور بد سلوکی کا جواب حسن سلوکی سے دیتے ہیں یہ مؤمنین کے آٹھ صفات کو ذکر کیا اور پھر آگے اللہ تعالی نے کفار کے مطالبات کو ذکر فرمایا کہ کفار اپنے مطالبے پیش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کا موجزہ دیں اس پر بھی ہم کل بات کر چکے کہ ان کی مرضی کا موجزہ آ بھی جائے تو پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں پیشلی امتوں کے لوگ اپنی مرضی کا موجزہ مانتے تھے پھر اوٹنی نکل بھی آئی تھی وہ پہاڑ سے پھر بھی اس کو مار کے لوگ کافر ہو گئے تو مرضی کی موجزے جو ان کے ماننا ہے یہ صرف ڈھکوسلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیات میں اللہ جللہ شاہل نے تسلی فرمائی ہے اور یوں صورت الرات ختم ہے اس کے آگے صورت ابراہیم ہے یہ پوری ہوتی ہے تو تیرمہ پارہ پورا ہو جاتا ہے یہ جو صورت ابراہیم ہے یادرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھ ہے کیونکہ ان میں تقریباً ان کے واقعات اللہ جللہ شاہل نے بیان فرمائی ہیں اس صورت کی ابتداء قرآن کریم کو نازل کرنے سے اللہ تعالی نے کی ہے کہ اللہ نے پروردگار نے اندھیروں سے نکال کے ہمیں روشنی کی طرف لائے اندھیرے سے مراد شرک اور کفر ہے روشنی سے مراد توحید اور سنت ہے کہ اللہ تعالی میں یہاں لائے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام پر قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا اللہ تعالی نے اس کا جواب بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلْحِسَانِ خَوْمِیِ کافر کہتے تھے کہ عربی میں قرآن کیوں آیا کسی اور زبان میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی سنت اور عادت ہے کہ جس قوم کے پاس جس نبی کو بھیجتے ہیں اس کی زبان میں اس کو وحی دیتے ہیں تاکہ وہ اسی ترتیب سے ان کو سمجھائے تو اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم کو عربی زبان میں بھیجائے اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ عرب بولنے والے کو کہتے ہیں عجم گونگے کو کہتے ہیں تو نبی پاک کو وہ زبان عطا فرمائی جس زبان کے معنی میں بھی عیب نہ ہو کہ اس کو گونگا کا لفظ نہ ہو اس میں عزت والا لفظ ہو اور شکر کرنے کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگو اگر لئن شکر تم لازیدن لکم شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑا دے گا وَلَاِنْ كَفَرْتُمِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے یاد رکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو عذاب سے بچا دیتی ہیں ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو ایک بندے میں شکر گزاری کی نعمت ہو اگر یہ دو چیزیں ہوں گی انسان ہمیشہ عذاب سے بچا رہتا ہے اس کی اگلی آت میں اللہ تعالی نے برے بات کی اور اچھی بات کی مثالیں عطا فرمائی کہ اچھی بات جو ہے یہ اچھی بات کی مثال اس پاک درخت کی ہے جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہے اور خوب وہ پھل دیتا ہے اور اس سے مراد خجور کا درخت ہے اور پھر برے کلمیں بری بات کی بات بھی اشارت فرمائی کہ زمین سے اکھار لیا جاتے اس کا کوئی استحکام نہیں ہوتا یہ ہنزل بھی کہتے ہیں ہنطل بھی کہتے ہیں عربی میں یہ وہ پھل ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم اندرائن کہتے ہیں اور اس کو سریکی میں کرتمہ کہتے ہیں اس پھل کی اللہ جلل شہر نے بات فرمائی ہے اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور یوں صورت پوری ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے حاز البلد آمینہ کی جو دعا فرمائی ہے یہ دعا میں آپ کی خدمت پر رکھ کے درس کو پورا کرنے لگاؤں یہ اتنی لجاجت سے مانگی ہوئی دعا ہے میرا اللہ جانتا ہے یقین مانیں اگر اس دعا کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یوں مانگا ہے یہ صورت ابراہیم ہے اور اس صورت ابراہیم کی آیت نمبر سیتیس ہے حضرت ابراہیم فرماتا ہے مولا میں نے اپنی پوری اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس آ کر بسا دیا ہے لیکن یہاں حال کیا ہے فرمایا بیوادل غیر ازیزر ادھر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ظاہری طور پر ان کے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی سامن بھی نہیں ہے تو یا اللہ ادھر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اللہ میں نے کیوں بسایا ربنا لیقیم السلام اے اللہ یہ نماز قائم کریں گے آگے والد انہ ابراہیم اللہ اکبر کیا اللہ اجاجت سے دعا مانگی فرمایا فجعل افعیدتا من الناس تہوی علیہم اللہ کہا میرے اللہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کے دل اس اہل مکہ اور مکہ مکرمہ اور میری اولاد کے لئے اتنے نرم بنا دے اتنے نرم بنا دے جیسے نرمی کو بھی اس پر عشق آئے اتنے نرم ان کے لئے بنا دے ورزق ہم من السمرات اے اللہ انہیں ہر طرح کے پھل اور نعمتیں عطا فرما یہ دعا اتنی قبول ہے کہ اہل مکہ اور مکہ مکرمہ سے آج بھی ہم سب کو محبت ہیں ہمیں تو چھوڑیں کفار کو بھی ابو جال جیسے کو بھی مکہ مکرمہ سے محبت تھی کہ وہ کس طرح وہاں رہا ٹھیک ہے شرک میں تھا لیکن قابع کے ساتھ مخلص بن کے رہے وہ لوگ اور مسلمانوں کی تو واہ واہ ہے اور یہاں اسکنت زریتی میں نبی علیہ السلام بھی ہے کہ حضور علیہ السلام تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے اور حضور علیہ السلام سے کتنا پیار ہے آج پوری دنیا میں نہ ان کی کوئی ایک سیکنڈ مایکرو سیکنڈ کی نہ کوئی ویڈیو ہے نبی کی نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی ان کی وائس موجود ہے جو ہم اپنے کانوں سے سن سکے صرف وہ باتیں وہ احدیث وہ آیات ہیں جو لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں لیکن آج کوئی کہے نا کہ تیرا اببہ جھوٹ بول رہا ہے تو مسلمان یہ بات مان جائے گا کوئی کہتے نہیں اممہ جھوٹ بول رہی تھی مسلمان یہ بات مان جائے گا لیکن کوئی اتنا جملہ کہتے ہیں کہ نبی نے یہ بات ٹھیک نہیں فرمائی تو مسلمان سے یہ قابل قبول نہیں ہے کتنی اللہ نے دل کو نرم کیا حضرت ابراہیم کی اس دعا کی وجہ سے اور پھر اس دل کی نرمی اگر بندے نے دیکھنی ہونا تو حج کے موقعے پہ دیکھیں میں پچھلے سال چودہ سو چوالی سجری میں جدہ ائرپورٹ کو بالکل حج کے آخری ایام میں وزٹ کر رہا تھا تو انٹرنیٹ پر پوری اور نے ائرپورٹ کی ایک ڈیجیٹل ویڈیو دی جائے کہ اطراف عالم دنیا کے چھے بر ریاضموں سے مختلف ائرپورٹ سے جتنی فلائٹس اس ٹائم جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کر رہی تھی دنیا کی کسی ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر رہا حج کے لیے یہ ہے افعیدتا من الناس تحویلہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے اور یہاں اور اس وقت ایک عجیب سما ہے کہ ہر دو منٹ کے بعد ایک فلائٹ لینڈ کر رہی ہے دو منٹ کے بعد ایک جاز اتر رہا ہے ایک جاز اتر رہا ہے تو دوسرے کو کہا کہ ابھی آپ ایک چکر اور لگا کے اب یہ ٹھہرہ تو تو تیسہ چکر اور لگا کے یہ عالم اور یہ وہاں رش کا منظر ہوتا ہے تو جیب رحمہ علیہ السلام نے مانگا وہ مل گئے اور آج اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے وہاں جو پھلوں کی دعا مانگی جو بے موسمی پھل ہے وہاں ایسے ملتے ہیں جیسے موسم میں میں کچھ دنوں پہلے مدینہ تیبہ میں صبح کے ناشتے میں عام کھا کے آیا ہوں اب یہاں ہمارے عام کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگے مندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی اور میں مکہ مکرمہ کی ایک آپ کو وہاں کی ترکت بتاؤں بچپن سے لے کر آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ دودھ کے ساتھ جس نے خربوزہ کھایا اس کو حیضہ ہو گیا ہم یہی سنتے آئے ہیں جو کھاتے ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کو حیضہ ہو گیا مکہ مکرمہ میں اسے کہتے ہیں اسیرِ خربز خربوزے کا دودھ سے بلا ہوا جوس ملتا ہے اور بلکل اس اسکریم کی دکان سے ملتا ہے جو خارم کے بلکل کچھے ساتھ اجیاد روڈ پہ شیک دودھ والا کسی قسم کو کوئی وہاں پر نہ کوئی حیضہ ہوتا ہے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے تو میں نے یہی کہا کہ جو دعا مانگی نا وہ اللہ تعالی نے ایسے پوری فرمائی یا نا اس دعا پر بھی دعا مانگنے والے قراش کا جائے اور یہی دعا مانگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو اللہ جللہ شانہو نے اس کے اوپر صورت ابراہیم کو اور تیرمہ پارے کو تقریباً ختم فرمایا اور فرمایا کہ دیکھیں معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لئے رزق امن برکت کی دعا انبیاء مانگتے تھے تو تمہیں بچائیے کہ اپنی اولاد کے لئے مانگیں تب ہی فرما گیا کہ اولاد کے لئے والدین مانگیں تو اللہ کے عرش میں اور اس والد کی دعا میں کوئی پردہ نہیں ہوگا ڈیریکٹ اللہ کے عرش پر پہنچے گی اس پر یہ ختم ہوا برصورت ایجر کی ایک ہی آیات ہے انشاءاللہ اس کو کل چودھوے پارے میں ہم ساتھ لیں گے جزاکم اللہ تعالی